عمر آپ کی دکھائی دے رہی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک نوجوان جو ہے اسے ڈگری مکمل کرنی ہے بچہ ڈگری لینے کو ڈیسٹینیشن سمجھتا ہے لائٹ نہیں ہے کڑسی خراب ہے تکلیف ہو رہی ہے میں اب بھائی سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے نا اسپینڈ چھوٹ بولنے سے یا سوال کو ٹالنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اس کا جواب پروپر دیا جائے ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لیک کرتے ہیں کسی تحقیق کا آغاز کریں گے تو آپ کے سامنے راستے خود پر خود نکل کریں گے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقیق سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ مقصد سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اسلام علیکم ناظرین شہور پوڈکاست کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد ہائلائٹس آپ نے ملاحظہ فرمائی اور ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کا تعرف میں آپ سے پہلے کروا دیتا ہوں یہ ہیں جناب سید امید احمد صاحب سید امید احمد اینیڈی سے آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی اس کے بعد آپ نے میکٹرونکس میں ماسٹرز کی ہے جس کو آسان زبان میں روبوٹکس کہا جاتا ہے اور روبوٹکس میں کام کرنے کے بعد اس وقت آپ پی ایچ ڈی ان پروگریس ہے اے آئی میں جس کا آج کل ساری دنیا میں بڑا شہرہ ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس آپ اس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہائلائٹس میں عمر دیکھ کے یہ نہ سوچئے گا کہ اس عمر میں پی ایچ ڈی کیسے کر رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ بڑے بڑے ہیرے موجود ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑے نہیں لگتے اور ہمارا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو یا ایک طرح سے سائیکو پرسپیکٹیو بنا ہوا ہے کہ قابل انسان کا بہت زیادہ بزرگ ہونا یا قریب المرگ ہونا واجب ہے اس سے پہلے وہ قابل نہیں ہو سکتا یا دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا تو الحمدللہ کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کی شخصیات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سترہ ریسرچ پیپرز آپ کے لکھے ہوئے شائع ہو چکے ہیں اور یہ سترہ کے سترہ ریسرچ پیپرز سائنٹیفک انویشنز اور انوینشنز پر تھے یعنی کہ اگر یہ سترہ ریسرچ پیپرز ہیں تو یہ سترہ ایجادات ہیں یا پرانی چیزوں میں ایک بہت بڑا ریمارکبل ایڈیشن ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری نویت اور شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے اس کے علاوہ چھے کتابیں بھی آپ تصنیف کر چکے ہیں تو سید امید احمد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تدریس سے بھی تعلق ہے این ایڈی میں پڑھایا انوائٹ نہیں کیا جاتا یا بہت سی جگہوں پر آپ کو پارٹ ٹائم فیکلٹی کے طور پر آفرز نہیں کی جاتی اللہ کا بڑا احسان ہے ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے احباب ہمارے دوستوں میں شامل ہیں السلام علیکم احمد بھائی وعلیم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ ایک بات میں نے آپ کے انٹرڈکشن میں نہیں بتائی اور وہ اس لیے نہیں بتائی کہ آپ جب قطب فرماتے ہیں تو آپ سے خود بھی رہا نہیں چاہتا کہ آپ اشار پڑھیں اور اقبال کے پڑھیں تو اقبالیات پر جو آپ کو کمال آسل ہے آپ کو جاننے والے تو یہ بات جانتے ہیں اگر کوئی اس وقت ایسا دیکھ رہا ہو جو آپ سے واقف نہیں ہوگا تو وہ آج انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھے گا کہ اقبال کو سمجھنا کس کو کہتے ہیں تو امید ہے کہ یہ گفتگو جو ہوگی ہماری کیونکہ یہ یوت کے تناظر میں زیادہ تر رہے گی اور ان کو ایک لائف اوبجیکٹف دینے کے تناظر میں ہم جیسے ڈیسائیڈ ہوا تاکہ بات کریں گے یہ وہ پریشانی ہے جو ہم جھیل رہے ہیں ملکی سطح پر جس کو ایک کرائسس کہا جاتا وہ آئیڈنٹیٹی کرائسس ہو یا دیگر کوئی بھی تو اس قسم کی ایک کیفیت ہمارے پاس ہے تو میں پہلا سوال جو ہے تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے سترہ ریسرچ پیپرز چھے تصنیفات اور عمر آپ کی دکھائی دے رہی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کیسے نکالا اس سوال کا جواب میں ایک شیر اور اس کی تشریح سے دوں گا ڈاکٹر اقبال کا میں مددہ ہوں اور ان کی نظم سے میں اس سوال کا جواب دوں گا وہ کہتے ہیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا یہ سنگ و خشت نہیں ہے جو تیری نگاہ میں ہے یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے وہ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو پتھر کی دیواریں ہیں کہتے ہیں یہ وہ جہاں نہیں ہے جسے تم دیکھ رہے ہو اس سے سنگ و خشت کہا یہ تو ننگ رہے پتھر کے ریزے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں تو وہی ہے جو آپ نے پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں انسان جہاں کیسے پیدا کرے گا وہ کہتے ہیں اپنے خیالات سے اپنی فکر سے اپنے تجربات سے تو کہتے ہیں اگر آپ نے جہان موج مستی کے لئے بنایا ہے تو آپ کے لئے وہ جہاں ہیں آپ نے جہان اپنے اندر کی تسکین کے لئے بنایا ہے تو وہ جہاں ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے لئے کیسا جہان بناتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کو اٹھائیں اور اس کا متعلق کرنا شروع کریں تو جب ہم کتاب سے زیادہ دل لگا لیتے ہیں تو اکثر میرے تجربات میں یہ بات رہی ہے کہ جو صفحہ مجھے کھلنا ہوتا ہے وہی کھل کے میرے سامنے آتا ہے تو جدھر آپ وقت لگائیں گے اسی جگہ سے اسرار اور رموز آپ کے سینے میں داخل ہوں گے مقصد سے بڑا گہرا تعلق ہے اس بات کا اور مقصد وہ شئے ہے جو آج کا نوجوان تلاش کر رہا ہے اس حوالے سے بہت دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے یوت تو آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ تیچنگ سے وابستہ اور پہ یونیورسٹری لیبل اور تمام چیزیں آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے ہماری جو پاکستان کی یوت ہے ہمارا نوجوان برا نہیں ہے اس بات پر تو میں کنونس ہوں کہ ہمارا نوجوان برا نہیں ہے بیکار بھی نہیں ہے اس کو ڈیریکشن دی نہیں جا رہی بہت سوچے سمجھے طریقے اس کے پیچھے ہمیں دکھائی دیتے ہیں میڈیا کے تروج اس طرح اس کو ڈیورسیفائے کرنے کے نام پہ ایکچولی ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے لیکن یہ بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ سر پڑھ لیا ماں باپ کی بڑی تمنایں تھیں سکول جائیں گے کالج جائیں گے یونیورسٹی جائیں گے اور اس کے بعد لائف سیٹل کریں گے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے لائف سیٹل کرنے کے بعد یا اس کا جو مقصد ہے جو کاؤز آف کرییشن ہے اس کی طرف تو ہم آتے ہیں بعد میں لیکن پہلے ایک بندہ اسٹیبل تو ہونے کی سوچتا ہے فطری سوال ہے تو سر اسٹیبل ہونے کے لیے کیا کیا جائے ایک نوجوان کو کیا جواب دے ہم بڑا خوبصورت اور اہم سوال ہے اور اس کا ویسے ہی میں خوبصورت جواب دوں گا انشاءاللہ ہر نوجوان فکری طور پر اسی پرشانی کا شکار ہے جی کہ میں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے میں اسے اچیف کیسے کروں گا اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں ٹارگٹ ڈیفائن کر چکے ہیں اور اپنے ٹارگٹ پہ ریچ ہو چکی ہے اپنے مقصد پہ پہنچ بھی چکے ہیں پھر اس کے بعد پرشان ہے پہنچنے کے بعد پرشان ہے پہنچنے کے بعد پرشان ہے تو سوال یہ ہے کہ ہر نوجوان اس پرشانی کا شکار ہے یہ مقصد کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے اچھا مقصد کو ڈھونڈنے سے پہلے مقصد کی طلب کیا ہوتی ہے بہترین بڑی آسان انداز میں میں اس نکتے کو کلیر کرتا ہوں ہمارے پاس مقصد کو بھی ڈیفائن کرنے کے لئے ہم اسے دو دکڑوں میں توڑتے ہیں کہ ایک چھوٹے انسان کا ایک ایسا آدمی جو ویجن میں چھوٹا ہے وہ کہتا ہے کہ نا میں زندگی میں اتنے پیسے کمالوں گا اور ایک گھر بنا لوں گا بڑی آسان مثال سے ہم اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہتے ہیں ایک گھر بنا لوں گا اور میں نے گھر بنا لیا اس کے لئے محنت کی اس کے لئے بہت سارے پیسے جمع کیے اس کے لئے نوکری کی اور ایک ٹارگٹ پہ پہنچ گیا اب جب کوئی ٹارگٹ پہ ریچ کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو میں نے ٹارگٹ اچیف کر لیا کہتا ہے کہ میں اپنی ڈسٹینیشن پہ پہنچ گیا کہ میرا ایک مقصد ہے میرا ایک نوجوان ہے وہ کہتا ہے میں نے نا ڈگری مکمل کرنی ہے جی میں نے انجینئر بننا ہے اور جی انجینئرنگ مکمل ہو گئی چار سال کے بعد ڈگری ہاتھ میں آ گئی اب وہ میرے پاس آتا ہے کہتا ہے سر ڈگری مل چکی ہے اب کیا کرنا ہے یعنی ہر نوجوان اگر میں ہزاروں بچوں کی کلاسز لیں ہیں تو مجھ سے نو سو بچے یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا بڑا خوبصورت انداز میں جواب دیا جاتا ہے کہ ایک پرندہ ہے وہ چھوٹا ہے اپنے گوصلے میں ہے اسے علامہ اقبال نے نصیحت کا ہے بلکہ اس سوال کا جواب علامہ اقبال نصیحت کی ذریعہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایک بڑی عمر کا شاہین ہے وہ ایک چھوٹے بچے سے بات کر رہا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جو مزہ کبوتر پہ جھپٹنے میں ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں کہتا ہے کہ تم بڑے ہوگے اڑوگے اپنے پروں کو پھیلا ہوگے تم نے شکار کرنا ہے اب شکار کبوتر اس پہ حملہ کرنا ہے شکار کرنا ہے اس کا خون پینا ہے یہ میرا ٹارگٹ ہے اب ایک نوجوان جو ہے اسے ڈگری مکمل کرنی ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا ہے اب اقبال کس گہری فکر کے ساتھ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ کہتا ہے جو مزہ کبوتر پہ جھپٹنے میں ہے پسر کہتا ہے تم اپنے گول کی طرف اپنے مقصد کی طرف پہنچو گے تو یہ جو پرواز کرو گے اس میں ایک مزہ آئے گا جو اس ٹرگل کرو گے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لئے اس میں تمہیں مزہ آئے گا لیکن کہتا ہے وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں کہ تم ٹارگٹ پہ پہنچ کے اس خون کو جو تم نے کبوتر سے حاصل کیا اس کو پیو گے کہتا ہے اس میں مزہ نہیں آئے گا وہ آسان الفاظ میں کہہ رہے ہیں enjoy the journey not the destination تو جو بڑی منزلوں کے مسافر ہیں جو مقاصد کے حصول کی حرس میں رہتے ہیں وہ سفر سے محبت کرتے ہیں منزلوں سے نہیں کیونکہ جو سفر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک سفر کے بعد پھر دوسرا سفر پھر تیسرا سفر پھر چوتھا سفر اور یہی تو مسلمان ہیں یہی تو مومن ہیں بلکل وہ کہتے ہیں مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہیں اقبال کی ہم نے بات کی اور اقبال کی بات کے ساتھ جب مقصد کا ذکر ہو تو اقبال کی فکر کو سمجھنا پھر ہر ایک بس کی بات نہیں ہوتی جیسا کہ فرمایا کہ ابھی بچہ ڈگری لینے کو ڈیسٹینیشن سمجھتا ہے تو ابھی تو اس کا سفر شروع ہوا ہے اگر کوئی شخص پڑھنے کے لیے آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تو ابھی تو اس کو صرف ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے کام تو اس کا ابھی شروع ہوا ہے تو ہمارے بچے یہ مسٹیک کیوں کرتے ہیں کہ وہ ڈگری ایکوائر کرنے کو سمجھتے ہیں کہ جی everything has been sought سب مل گیا ٹھیک ہے اور ultimate goal کیا ہونا چاہیے یہ میں اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں مہد بھائی کیونکہ ابھی ہم جب بات کریں گے آپ کی اے آئے پر بات کریں گے ہم آپ سے بھی آپ کی روبوٹکس پر بات کریں گے کچھ آپ کے پیپرز میں جو انویشنز ہیں اور ابھی جو آپ research کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے تو وہ ہیں دنیا کی چیز ہیں بچہ inspire ہو سکتا ہے ہماری باتیں سنے گا آپ کو دیکھے گا تو definitely inspire ہو سکتا ہے کہ یار مجھے ایسا بننا ہے لیکن goal کی بات اس لیے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اسی worldly temporary pleasure کو مقصد بنا لے یا being a muslim اقبال نے اس کو جو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس پر نظر رکھے تو اقبال کیا سمجھانا چاہتا ہے ultimate goal کیا ہے اچھا ultimate goal find کرنے کا ایک طریقہ ہے کہتے ہیں ہر چیز کی ایک methodology ہے تو goal find کرنے کی بھی methodology ہے بالکل اب ایک common سی بات ہے کہ بہت سارے مطلب عمر کی کیج سے آزاد کر دیں اس سوال کو اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی destination کہ ہی نہیں پتہ لگ رہا ہے مجھے یہی نہیں معلوم کہ میری منزل کیا ہے جی میں نے دین کی پڑھائی کی جی میں نے engineering کر لی جی میں نے جو ہے photography سیکھ لی یا میں نے جی learning کی skill سیکھ لی یا میں نے online learning کرنا شروع کر دی لیکن مجھے مقصد ڈھونڈنا نہیں آرہا تو اس کی بھی ایک methodology ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے بنایا ہے یعنی اس کو میں اگر کہوں مختلف fields irrespective of the field تو میں یہ کیسے ڈھونڈوں گا کہ میں کونسی field میں قدم رکھوں گا تو بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤں بڑی آسان زبان میں میں اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ میں کراچی سے لاہور کی طرف مجھے جانا ہے اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور آدھا راستہ گزر گیا ہے کم سے کم دو سے چار گھنٹے اور مجھے کسی شخص نے بتایا کہ یہ گاڑی لاہور اچھا کھانا بہت بہترین سہولتیں موجود ہو لیکن چند لمحوں میں میں پرشان ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ گاڑی میری منزل کی طرف نہیں جارے میرے اپنی زندگی کے تجربات پر میں دو طرح کے لوگوں سے ملاؤں جب آپ غلط پتہ یہ منزل کی طرف نہیں جاری تو آپ اتر کے اس گاڑی میں بھی بیٹھیں گے جس میں سیٹے بھی نہ ہو جس میں ایسی بھی نہ ہو جس میں کھانا بھی نہ ہو لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ منزل کی طرف چاہ رہی ہے تو میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کی لوگوں سے ملاقات کی ہیں ایک وہ جس کو میں بتاتا ہوں کیار تمہاری منزل یہ نہیں ہے بڑی خوبصورت اس کا جواب ہے بڑی خوبصورت بات ہے تو ایک بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے سر میں دو سال تین سال گزار آیا ہوں اب میں واپس مر جاتا ہوں میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہوں میں واپس مر جاتا ہوں یہ میری منزل نہیں ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سر اب تو چار سال گزار لیے اب میں ہدھر ہی جاؤں گا تو ایک مقصد کی سیلیکشن پہلے تو ہم نے کہا کہ اس کی سرچ میتھڈ پتا اس کی میتھڈالوجی پتا ہونی چاہیے اب ایک کو یہ تعیون ہوا ہے کہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہے بہت خوبصورت اور اہم میتھڈالوجی ہے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو بہت کامیاب ہو جاؤں گا سمپل پروسس ہے فلوسفی میں اقبال نے ہمیں یہ سکھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں کوئی بھی فیلڈ ایکسپلور کر رہے ہیں صرف دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے آپ کیا کریں کہ اپنا وقت اس شئے پہ اس سبجیک پہ لگانا شروع تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میرا پیشن ہے اللہ رب العزت نے مجھے اس فیلڈ میں کامیابی رکھی ہے میرے لئے یا اگر آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں کہ استاد جا کیوں نہیں رہے یعنی وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے جس میں وہ آپ کا پیشن ہے اور دوسری چیز سپیس کہتے ہیں زمان اور مکان کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں پڑائی کر رہا ہوں لائٹ نہیں ہے کڑسی خراب ہے تکلیف ہو رہی ہے بھوک لگ رہی ہے والدہ نے مجھے چھے گھنٹے بعد آگی بتایا بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا بیٹا پنکھا نہیں چل لائے تو آپ کہہ رہے ہیں والدہ مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا تو جتنے بھی نوجوان عمر کی قید سے آزاد اسے دیکھ رہے ہیں پڑا آسان سا حل ہے کہ آپ کس کام میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے تو آپ فیلڈ میرے لئے سوشل میڈیا پہ کر رہے نا سپینڈ صحیح میوزک میں کر رہے نا سپینڈ صحیح فوڈ ویلوگنگ میں کر رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں زمانے بھر کا وسائل اور اپنا پیسہ جو ہے کہا جائے تو لفظ میرے خیال میں ضائع کرنا بہتر ہی ہوگا کہ ضائع کر رہے ہیں ہیلتھ بھی کمپرمائز کر رہے ہیں تو ان کاموں میں مزہ بھی بہت ہے فضول کاموں میں بھی بڑا مزہ آتا اور وقت گزرنے کا پتا نہیں چلتا ایک بار زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب ساگہ گیمز آئے تھے تو مارکیٹ جاتے جاتے بیچ میں دکان دیکھی تھوڑا شور شرابہ آیا کانوں میں چلے گئے اندر اندر ویڈیو گیم کی دنیا کچھ وقت وہاں گزرا ہوگا میں کچھ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنا گزرا ہوگا اور گھر پر جو ہے وہ ڈھونڈ مچ چکی تھی کہ بھائی گیا کہاں پہ کیونکہ گھڑی تو تھی نہیں ہاتھ میں چھوٹے تھے سبزی لینے گئے سے واپس آئے تو معلوم ہوا تین گھنٹے بعد لوٹے ہیں ہم کام آدھے گھنٹے کا تھا وہاں ڈھونڈ مچ چکی تھی صحیح مسجد سے اعلان ہونے کے دیر باقی رہ گئی تھی تو مزہ تو اس میں بھی بڑا آیا وقت کپ اس میں بھی پتہ نہیں چلا تو اب ان فضولیات میں بھی تو دل بہت لگتا ہے یہاں سے کیسے سیگریگیٹ کریں کہ بھائی وی آر مسلمز ہم اپنی مسلمان ہونے کی شناست کو کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی دنیاوی اچیفمنٹ کے لیے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونے اور جب ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین ہے تو ہمیں حساب بھی دینا ہے تو اب کیسے سیگریگیٹ کریں کیونکہ یہ فارمولا جو آپ نے بتایا بلا شبہ درست ہے صحیح ہے مگر فرق کرنے کے لیے بھی ایک علم ہونا چاہیے تو اس کی دسٹنکشن کی میتھوڈالوجی کیا ہے بہت ہی جو ہے نا خوبصورت انداز میں بلکہ جو بھی سوال آپ کر رہے ہیں بہت خوبصورت انداز میں میں اس کی دسٹنکشن کرتا ہوں جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں جو آئندہ بھی اسے دیکھیں گے وہ اس دسٹنکشن سے بہت لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی مزہ تو مجھے گیمنگ کرنے میں بھی آ رہا ہے اور جی مزہ جو ہے نا مجھے کرکٹ کھیلنے میں بھی آ رہا ہے اور میں جی وقت لگاتا ہوں اور گھنٹوں گزار دیتا ہوں بلکل اور جی آپ نے کہا جی مسلمان ہیں تو ہمیں مقصد بھی اپنا جاننا ہے پہلے میں اس مزے کی کیفیت کو ڈیفائن کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اس مثال کو سمجھانے کے لئے بہت باریک سا نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے اور بھوک لگی ہے اور میرے پاس ایک روٹی ہے یا کہہ لیں ایک پیزا ہے اور بھوک بہت شدید ہے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے ایک ساتھی مجھ سے ملنے کے لئے آ جاتا ہے اسے بھی بہت بھوک لگی ہے تو کہتے ہیں میں کیا کروں گا تو کیا جی ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس پیزا کو چھپا لوں اور جب وہ چلا جائے گفتگو کے بعد تو میں اسے کھاؤں گا پیٹ بھر کے کھاؤں گا بہت مزائے گا زائقہ ہے پیزے کا پیٹ بھی بھر جائے گا ٹھیک ہے اب ہوا یہ کہ بھوک مجھے بہت زیادہ لگی ہے اور شخص آگیا ہے اب اس زائقے کو سمجھنا ہے اس زائقے سے میری ساری گفتگو اس زائقے سے آگے چلے گی وہ کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے اور ایک شخص آگیا ہے وہ بھی بہت بھوک ہے لیکن بحیثیت مسلمان میں یہ کرتا ہوں کہ میں آدھا کرتا ہوں اسے اور اسے بھی کھلاتا ہوں بلکہ کھاتے کھاتے اس اسٹریٹیجی اس حکمت عملی کو اختیار کرتا ہوں کہ خود کم کھاتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ میں زیادہ ڈال دیتا ہوں اس حکمت عملی سے چلتا ہوں جب میں نے خود کھایا تو مجھے مزہ آئے گا ایسی کے اندر میں بیٹھتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے آئس کریم کھاتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے زبان کا ذائقہ مزہ ہمیشہ ٹیمپورری ہوتا ہے اور خوشی کا جو ذائقہ ہے جو میں نے اس کو کھلائے جب میں یاد کروں گا خوشی کے تجربات جب میں یاد کروں گا وہ خوشی دیں گے تب میری روح کو سکون پہنچے گا تو جن لوگوں کو خوشی کے تجربات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کا اپنے نفس پر کابو آ جاتا ہے اب پھر سے پاڈکاسٹ کے شروع میں چلے جائیں اور اقبال کے جملے کو پھر سے ریکال کریں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگو خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے بہت خوبصورت یعنی لذت سے ہمیں بالکل انکار نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں مزہ آ سکتا ہے اور اس میں فرق جاننے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پھر ہماری شناخت ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم کون ہیں ایسار کرنا ہے اور اس سے جو سکون ملے گا درقیقت سکون اسی چیز کا نام ہے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کسی نے غالباً جان کیشت نے کہا تھا کہ بیوٹی وہ ہوتی جو وقت کے ساتھ ڈھلتی نہیں ہے بلکہ بڑتی چلی جاتی ہے جو ڈھل جائے تو وہ اس کو بیوٹی کی ڈیفنیشن میں لانا نہیں چاہیے تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکون اسے کہا جائے گا کہ جب وہ تصور بھی آئے تو وہ سکون بحال ہو جائے صحیح ہے محض مزہ آیا اور پھر وہ چیز چلی گئی اور اس کو بار بار حاصل کرنے کے لیے ہم انگیج ہو رہے ہیں یہ چیز ایک دوسری کیفیت ہے ایمان کا ذائقہ آپ کہتے ہیں نا جس نے ایمان کا ذائقہ چکھا تو اس ذائقے کو محسوس کرے بلکل ایسے ہی ہے اب چلیں نوجوانوں کا تو ہم نے دیکھا کہ جو سن رہے ہوں گے اس وقت جو اس ایجن گروپ میں ہوں گے جو سنیں گے ان کی سمجھ میں تو یقیناً یہ باتیں آئیں گی کیونکہ ان سے ڈیریکٹلی یہ سب ریلیٹ کرتا جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں ان کے پیرنٹس سن رہے ہوں گے تو کچھ ان کے لیے بھی تو ہو کہ اپنے بچے کو ریز کیسے کریں کہ وہ اس طرح سوچنے والا بنیں تربیت کا پہلو والدین کے لیے آپ نے ماشاءاللہ ان چیزوں میں دیکھایا کام کیا ہے تو والدین کے لیے بھی کچھ ہو جائے تاکہ وہ بھی تشنا نہ رہیں اس پورے پروسیس میں کہ پروگرام ہوا کچھ ہمارا بھی نکلتا تو تربیت کا اعتمام کیسے کریں گے والدین بچے کی برورش کرتے ہیں اور بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ کے گھر میں بچے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس بھی بچے ہوں گے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اقبال کا فلسفہ ہے جیسے میں آگے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت ہی خوب سمجھانے کے لیے اس سے بہترین مثال نہیں ہو سکتی میرے باس کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے آپ اپنے گھر میں بچے کو دیکھیں آپ گاڑی صاف کر رہے ہیں وہ آپ سے کپڑا مانگے گا میں گاڑی صاف کروں گا بلکل ایسے ہی ہے آپ کوئی وزنی چیز اٹھا رہے ہیں وہ آئے گا اور کہے گا میں بھی اٹھاؤں گا آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں وہ آئے گا کہے گا جی میں بھی موٹر سائیکل چلا ہوں گا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں چلا سکتا کیونکہ چھوٹا ہے وہ وزن نہیں اٹھا سکتا اب آپ اس عادت کو دیکھ رہے ہیں اور اس عادت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ کریں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو خودی کا تجربہ ہوتا ہے وہ اروج پہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ تم نہیں کر سکتے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہر ڈائریکشن میں اس کا پوٹینشیل میکسیمم ہوتا ہے لیکن پھر انسان کہتے ہیں نا بچہ فطرتیں مسلمان پر پیدا ہوتا ہے فطرتیں اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا جو بھی یہ بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں بچے کے خود ہی اللہ رب العزت اروج پہ رکھتے ہیں پھر جب بڑا ہوتا ہے تو آپ اسے روکتے ہیں آپ اس کی جو ایکشنز ہیں اس کے اندر پریونچن کرتے کہ بٹا یہ نہیں یہ نہیں پھر اس کی ڈیولپمنٹ اس انداز سے ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ماں باپ جو ہیں یہ کہتے ہیں پوری پوری جنریشنز کو کڑا کرنے کا کردار ان کے پاس ہے یہی ماں باپ تو ہیں جو محمد بن قاسم بھی بناتے ہیں یہی ماں باپ ہیں جو جو ہے بڑے بڑے فاتحی اسلام بناتے ہیں یہی ماں باپ ہیں جو دلیر دلیر سے پس الار پیدا کرتے ہیں اور یہی ماں باپ ہیں جو وزدل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بچے کو اگر بچپن سے کتے سے ڈرانا شروع کرتے ہیں بڑا ہوگا تو وہ کتے سے ڈرے گا بے شک کیونکہ بچپن نے آپ نے اس کی نرچرنگ ایسے کر دی یہ بہت اہم نقطہ کیونکہ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ باتیں مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچائی تو جا رہی ہیں تقریبا ہر جو بھی درد رکھنے والا انسان ہے وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ نے جس انداز میں سمجھائی یہ بات تو بہت خوبصورت آپ کا ایک انداز ہے امید بھائی معاملہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا والدین بڑے ہیں عمر میں خود ان کی تربیت ویسی ہوئی بھی ہے یعنی ان کا جو بیسک سنس ہے وہ نو پر کھڑا ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو تو ریسرچز جو بتاتی ہیں کہ ایک بچہ چار سال کی ایج تک پہنچنے سے پہلے ہمارے یہاں تقریبا کوئی مور دن ملین ٹائمز نو سن چکا ہوتا ہے تو جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے آگے چل کے تو پہلے وہ نو اس کے سامنے نکل کے کھڑی ہو جاتی یہ کرنا نہیں ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹس جس وقت اس کو یس یا نو کی کمانڈ دیں اسے دین کے حکم کے مطابق سمجھیں یعنی میں اپنی ایک مثال دوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ میں نے اپنے گھر میں بچوں کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ بری بات ہے یہ اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہتا گھر میں اور گھر والوں کو بھی اس چیز کا سمجھا رکھا ہے کہ معاملہ یہ بڑا سنسٹیف ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں بری بات بری بات نہیں گناہ ہے یا سواب ٹھیک ہے نہیں بٹا یہ ایسا کریں گے نہ تو اللہ ناراض ہوگا ہماری ناراضگی اپنی جگہ مگر وہ بہت بعد میں آتی ہے ٹھیک ہے محض ہمیں خوش نہیں کرنا ہے تو اس کا فائدہ اپنے گھر میں میں نے جو دیکھا اللہ نظر بس سے بچائے ہر چیز ذکر نہیں کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ ہے میرا چھوٹا زیادہ بیٹا ہے اور وہ کلیر کٹ اللہ کا شکر ہے آپ سے بات کرے گا اگر بیٹھ کے تو وہ بالکل اپنے مکمل جملوں میں اپنی بات رکھے گا اگر آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ مکمل جملے میں آپ سے کہے گا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا صحیح ہے عمر اس کی بہت کم ہے یہ سات آٹھ سال کا نہیں ہے وہ تین سال کا ہے لیکن وہ تمام چیزیں آپ کو اسی طرح میری سابزادی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی چھوٹی ہے وہ کلیر کٹ آپ کے سامنے اپنی بات رکھے گی اور جو چیز نہیں سمجھ آئی وہ پوچھیں گے اور میں نے یہ طریقہ رکھا کہ اگر میرے بچے نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ پنکھا کیوں گھومتا ہے تو میں نے اس کی عمر نہیں دیکھی کہ میں اس کو کیا بتاؤں مجھے جو معلوم تھا پنکھے کے بارے میں کہ اس کی وائنڈنگ ہے پیچھے کرنٹ ہوتا ہے جو کچھ ہے میں نے اس کو پورا جو کچھ میں نے پڑھا تھا سنا ہوا سمجھا ہوا تھا وہ اس کو بتا دیا صحیح جھوٹ بولنے سے یا سوال کو ٹالنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اس کا جواب پروپر دیا جائے اور میں نے اس چیز کے لئے خود بڑی محنت کی بہت محنت کی کیونکہ ہم میں فز گیا ہوں مطلب بینگ پیرنٹ میں فز گیا ہوں میرا اپنا تعلق ٹیچنگ سے ہے ایک زمانے تک انسان کو لگتا ہے کہ اسے بہت کچھ آتا ہے اب بچوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں آتا یہ تو کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں تو میں نے ان کی اب یہ عادت ڈالی اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے تھوڑی کہ جی یہ اچھا سوال ہے سوری مجھے اس کا جواب پوری طرح ابھی معلوم نہیں ہے میں اس کو پڑھتا ہوں جواب لیتا ہوں کسی سے جو اس چیز کو جانتا اور پھر میں آپ کو یہ جواب دوں گا آپ یقین کیجئے کہ میرے بچے نے کئی دفعہ جب میں نے اس سے کروس کوئسننگ کیا تو اس نے یہ جواب مجھے دیا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے کوئی بتایا گا تو پھر میں آپ کو بتا ہوں میں نے کہا very good بیٹا تم صحیح جا رہے ہو تو جو ہم کرتے ہیں وہ ہی بچہ کرتا ہے اچھا direction جو ہے نا بچے کی دینہ اہم ہے direction control کرتے ہیں نا میں بڑا سادہ نکتہ جو ہے نا اس بات کو سمجھاتا ہوں جو control کے حوالے سے پرشان ہے نا جیسے تربیہ کی ابھی بات ہوئی ایک بچہ ہے چوٹا ہے اب جو والدین کی بھی تربیت نہیں ہوئی کچھ کی تو direction control میں مسئلہ ہے کہ اس کو صحیح angle کیسے دکھائیں الکل اب وہ ایک بچہ ہے وہ دیواروں پہ لکھ رہا ہے دیواروں پہ لکھتا ہے گندگی کر رہا ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ اسے روک سکتے ہیں آپ گئے اور آپ نے غصے میں اس سے بولا کہ جی آئندہ دیواروں پہ نہیں لکھنا جی آئندہ دیواروں پہ نہیں لکھنا اس کی اختیار پہ کابو جمائیہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ آپ پہ جائیں تو آپ کی آنکھوں میں دیواریں گندگی کریں بلکل ہے صحیح ایک دوسرا طریقہ ہے جو بھی والدین دیکھ رہے ہیں اختیار پہ کابو جمانے کی کوشش نہ کریں میں کلاس پڑھاتا تھا پچھتر اسی بچہ ہوا کرتا تھا ایم ایسی میں اور بہت سارے بچے لیٹ آتے تھے تو بہت سے ایسے اسادزہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں آج لیٹو کلاس سے بہار میں نے کبھی کسی بچے کو بہار نہیں نکالا بلکہ ڈاٹا بھی نہیں تو اختیار پہ کبھی کنٹرول نہ کریں تو پھر کیا کریں کوئی آپ کے پاس الٹرنیٹ سلوشن ہے تو وہ بچہ دیوار گندی کر رہا ہے اس کے پاس جا کے بولا بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو تھوڑا ذمہ داری کا احساس کر بلکل اب جب میں نے فہم پر کابو کیا ہے تو اختیار میرے ہاتھ میں آگیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑے طلبہ ہوتے ہیں جن کی عمریں ہمارے برابر ہوا کرتی ہیں آرے ہو دے گلاس میں بلکل محبت سے بات کریں تو فہم اور اختیار دونوں ہمارے کابو میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان سوالوں کو جو ہے وہ برتا ہے اور معاملہ ہمارا جو یود کا ہے اس کے مطالق تو ہمیں کچھ سوالات کر لئے پیرنٹس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات کی آپ کی جو ایکسپورٹیز ہیں اس پر اگر ہم آتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر انجینئرنگ تو ہماری ہیں اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ذہن بن چکا ہے کہ اس میں کچھ نہیں رکھا صحیح ہے اور وہی بات ہے کہ پاکستان سائنس میں کہاں کھڑا ہے کیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب چاند پہ بھی جانے کا معاملہ ہوا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے انڈیا کا مون مشن جو ہے وہ لینڈ کر گیا یا نہیں کیا جو بھی کچھ تھا جب بھی خبریں ہی چل رہی تھیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو محول بنا وہ اپنے آپ کو اس انداز میں خود دنیا کے سامنے برا کر کے رکھنے کا ایک جو اسلوب دیکھنے میں آیا کہ بھئی یہ ہم سے زیادہ نکمہ کوئی نہیں ہے صحیح ہے ہم سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کیفیت کو پہلے میں جو بتائیں کہ کیا کہیں گے کہ یہ جو خود اپنے آپ کو اس طرح الزام دینا ہے بجائے اس کے کہ انسان ذرا سوچے سمجھے کہ قصور کس کا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے تھے ٹھیک ہے آپ نے پہلے اپنے آپ کو قصوروار قرار دیا ایک ہوتا غلطی کا حساس یہاں تو غلطی ابھی آپ کی ہے ہی نہیں سائنس کے معاملات میں ہمارا کیوں ہے ٹھیک ہے اور میں سائنٹالوجی یا سائنٹیزم کی بات نہیں کر رہا دیفنیٹلی میں اس سائنس کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ جو مادیت تک محدود ہے اور انسان کی فلاو بیبود کیلئے کہیں اگر کام آ سکتی ہے تو وہ آئے ٹھیک ہے تابع دین ہے خدا کی مخلوق ہے اس پر انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کر رہے جیسے اس وقت ہم مائک پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دنیا تک دین کی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے مگر اس کو ہم پھر بھی آئیڈیل کنڈیشن نہیں مانتے کیونکہ دین کی بہترین تبلیغ اس کے بغیر ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں ضروری ہیں آج معاشرے کے لیے ان پر کام کرنے کے بجائے ایک جو مائنڈسٹ بناوا ہے کہ ہم تو گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ انجینئرنگ میں تو جاتے نہیں تو دو بات نے آگئی ہیں پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ مائنڈسٹ کیوں بنا کیا کہیں گے اسے ہم مایوسی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کیوں ہے دوسری ہم اس پر بات کریں کہ آیا کے واقعے آپ نے بھی انجینئرنگ پھیل لی اس میں سکوپ ہے لوگوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اچھا پہلے تو نا یہ مایوسی والا ایلیمنٹ کہ یہ جو ہے نا نوجوان ہمارا جو ہماری یوتھ ہے وہ جی بہت مایوس ہے بلکہ میں اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ملک سے باہر جانا ہے اکثر کہ ٹارگیٹ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس آ رہے ان کا ٹارگیٹ یہ بناوا ہے کہ میں نے ڈگری کرنی ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے اچھا دیکھیں مایوسی جو ہے نا یہ کیریئٹ ہوتی ہے اب کمزور ذہن جو ہوتا ہے جس کو کچھ نہ کرنے کہ بہانے ڈھونڈنے ہوتے ہیں ہمیشہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا نا امیدی کی طرف چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ریسورسز ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لیک کرتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے اور ہر دور میں کیا ہے ہر دور میں کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان وہ اقبال کہتے ہیں نا کہاری جباری قدوسی جبروت یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان تو مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو لیک آف ریسورسز میں لیک آف انوائرمنٹل سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے بلکل ہماری تاریخ گواہ ہے مسلمان کی ڈیفینیشن جنگ کے میدان سے لے کر ٹیکنولوجی کی اڑان تک لیک آف ریسورسز میں پرفارم کرتا ہے یہ تو کمزور ذہن ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ اقبال کا میں جملہ کہتا ہوں بتو سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتاتو صحیح کافری کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تو مسلمان تو بیسک ڈیفینیشن اس کی ائی ہے کہ جہاں لیک آف ریسورسز ہوتے ہیں جہاں پہ مشکل حالات ہوتے ہیں وہی سے وہ نکل کے آتا ہے اچھا یہ بات تو گورو نے بھی سیکھ لی بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ بات اتنی زیادہ وہاں پر کومنائز ہے بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا بلکہ ہوتی لیکن وہ بہت دور دنیا سے وہاں پہنچ جاتے ہیں سیٹلائٹ فون غالبا ان کے پاس تھا ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکالو کچھ بھی کر کے صحیح ہے جان خطرے میں ہے اور دوسرے نے کہا بھائیان یہاں پہ پورا شپ بھر کے جوتے بھیج تو سارے لوگ ننگے پیر گھوم رہے قبائلی ہیں کسی کو نہیں پتا سیل بوت ہوگی تو وہ پوائنٹ آف یو جو ہے اس کو تو باقی دنیا بھی سمجھ گئی اور مسلمانوں کی تتاریخ گواہ کہ ہم نے ہمیشہ اللہ کی توقل پر کام کیا ہے پھر ہمیں مدد حاصل ہوئی کہ پہلے ہم قدم اٹھاتے ہیں رب پہ بروسہ کر کے پھر ہمیں امید ملتی ہے اور اس کے راستے ریسورس پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو خالق کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے لئے ریسورس پیدا نہیں کرے گا تو امید والی چیز یہ آپ نے شہندار بتائی کہ ہم قدم بڑھائیں گے اور کام آکے جائے گا اور پھر آپ کی فیلڈ میں اسکوپ صحیح تو اس میں کیا ہے پہلے میں اس امید والی جیس کی ایک مثال سامنے رکھتا ہوں پھر میں اسکوپ پہ آتا ہوں وہ ایک پرانے وقتوں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ترکی کی مثال بڑا خوبصورت میرے ذہن میں آگیا میں نے کہا اس امید والی چیز کو میں کلیر کروں اس پوائنٹ کو میں جو نا بالکل کلیارٹی میں لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کس قدر لیک آف ریسورسز میں پرفارم کرتا ہے وہ ایک بالکل بڑی چھوٹی سی نظر میں وہ کہتے ہیں تارک چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت کہتے ہیں تارک جو ہے اندلس کی کنارے پہ پہنچ گیا ہے گفتند کارے تو بن نگاہ خیرت خطاست کہتے ہیں تارک چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت کہتے ہیں تارک جو ہے تارک بن زیاد کی بات ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ وہ سائلوں پر پہنچ گیا ہے کہتے ہیں کہ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں اور اس نے کشتیاں جلا دی ہیں لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو غلطی پر ہو اور وسائل کو ترک کرنا یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تارک جو ہے مسلمان ہے اللہ پر یقین ہے یقین کی مختصر بات کروں گا کہ پرندہ جب شاق پر بیٹھتا ہے تو اسے شاق کے ٹوٹنے پر بروسہ نہیں ہوتا اپنے پر پر یقین ہوتا ہے کہ میں اڑ جاؤں گا شاق ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں گفتند کارتو بنگاہ خیرت خطاس لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم غلطی پر ہو بلکل کہتے ہیں خندید و دست خیش وہ کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ جو ہے تلوار کی دستی پر رکھا اور اس کے بعد وہ ہسا کہ بھائی تارک بن زیاد جو ہے وہ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کشتیاں بھی جلا دی ہیں اور تم واپس بھی نہیں ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں دور احمد سواد وطن باس چور اسیم ترک سبب ضرور شریعت کجار آواز کہتے ہیں خندید و دست خیش بشمشیر برد گفت ہر ملک 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 خدا ملک ملک کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کی دستی پر رکھا ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ میرے خدا کی سرزمین ہے تو مسلمان کا یقین تو ریسورس کے بغیر ہوتا ہے تو ہمارا نوجوان جب نامیدی کی طرف چلا گیا ہے جب اس میں مزے والی بات بھی آگئی کہ جب اسائش اور مزے سے دل لگا لیا ہے اس نے تو وہ دور ہو گیا اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر کمزور ہو کی اب دوسری بات رہی سکوپ کی کہ بھئی میں انجینئرنگ کر رہا ہوں اور جی بہار جو ماشین لرننگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ڈگری ہے یا بہار دنیا میں فیلوسفی کی جو ڈگری ہے وہ میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر میں پاکستان سے پڑھ رہا ہوں میں بھی سیملر کورسز کر رہا ہوں لیکن میری وہ اڑان نہیں اور انجینئرنگ تو سب ہی فائدہ نہیں ہے لیکن اب میں تھوڑا سا اس علم کی زبان میں اس کو ڈیفائن کرنے ہی کوشش کرتا ہوں کہ علم جو ہے نا وہ لفظوں کی بول چال کا نام نہیں ہے علم جو ہے وہ معلومات کے خزانے کا نام بھی نہیں ہے جو آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی انفارمیشن دنیا میں انٹرنیٹ سے میں حاصل کر رہا ہوں وہ ایک دوسرا کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بیٹھا بچہ بھی حاصل کر رہا ہے جو اس کے پاس بھی میرے پاس بھی لیکن وہ ترقی کر رہا ہے اور میں ترقی نہیں کر رہا تو علم بسکلی شخصیت میں ڈھالنے سے آتا ہے معلومات کے جمع کرنے لفظوں کی بول چال یہ علم نہیں ہے بہت آسان مثال لے لیتے ہیں کہ بہت ایک شخص ہے بڑا عبادت گزار ہے تن رات نفلیں دعائیں پڑتا ہے معاملات ٹھیک نہیں بڑی آسان علامہ اکبال نے اس مسئلے کو بڑا آسان کر لیا کہ رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی تو کہتے ہم روح سے خالی ہم سمجھ رہے انفرمیشن کی کلیکشن جو ہے یہ علم ہے یہ بھی امید افضا بات ہے آپ جس طرح کام کیا ہے فیلڈ میں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ سے وہ بھی سنیں کہ آپ جو شخص بات کر رہا ہے آپ صرف اقبال کو یاد کر بیٹھیں اقبال پر عمل بھی کیا ہے صحیح ہے تو آپ کے جو ریسرچ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ انجینئرنگ ہماری آپ بھی موجود ہے زندہ ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو سکھانے والے موجود ہیں فیلڈ میں جائیں گے تو اس کا اسکوپ موجود ہے اور بہت سارے دوسرے جو خیالات گھوم رہے ہیں کہ میں ملک سے بھاگ جاؤں یا یہ کروں یا اگر انسپیریشن کی بات ہے تو ایک سٹرگل اور اس کی آؤٹکم ایک انویشن اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں تقریبا آج سے کوئی اٹھارہ مہینے پہلے کی بات ہے میرے ایک استاد ہیں انہوں نے کہا جانور پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم نے ریسرچ کرنا شروع کی ریسرچ جب کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں تو وہ سب یونیک بناتے ہیں میرے استاد کہنے لگے کہ امید سمندر کے اندر کوئی ایک مچھلی بھی ہے تو دنیا میں ویسی کوئی اور مچھلی موجود نہیں میں نے کہا استاد ہمیں تو سب کچھ ایک جیسی نظر آ رہی ہے بلکہ شہر میں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ہے ماس کونٹیٹی میں اب میں جب اس سٹرگل کو شروع کیا انسپیریشن کی بات آرہی ہے تو میں آج اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب اس ریسارچ کو شروع کیا تو میں جاتا تھا اور جانور کی تصویر لیا کرتا تھا تو ہم نے تصویر لینا شروع کی کہ اللہ رب عزت نے جانور میں کچھ ایسا رکھا ہے جو کہ اسے دوسرے جانور سے ممتاز کرتا ہے بلکہ اس قدر ممتاز کرتا ہے کہ جو جانور آپ نے بخریت پہ قربان کیا قیامت تک کوئی دوسرا جانور دنیا میں نہیں آئے صحیح جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو قریبا کوئی آٹھ ہزار جانور سے تصویر لی پڑی ریسرچ کے بعد بڑی تکلیف ہیں اور میں صبح سورج نکلنے سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتا تھا منڈی کے اندر میں موجود ہوتا تھا اور میرا کرتے 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 کوئی چھے سات مہینے تک میں یہ آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکا کہ کون سا ہے وہ دیسٹینگویشنگ پیٹرن جو ایک کو دوسرے سے ممداز کرتا ہے اچھا ان جانوروں میں آپ کس پر ریسرچ کر رہے تھے گائیں 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 اور بیسیں اوکی اب جب ہم اس پہ کام کرنے رہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کافی تکلیف کا سامنہ ہو میں نے کہ نہیں بس آپ رکھ جانا چاہئے لیکن وہی یہ ہے اقبال سے صرف یاد نہیں ہے بلکہ ذاتی اور فکری لگاؤ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہت اس نے دیکھیں ہے پستو بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند تو پھر ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور قریبا اٹھارہ مہینوں کے بعد ہم نے ایک ایسا الگوریتم اپنی ریسارچ میں انوینٹ کیا جس میں ہمیں معلوم چلا کہ جانور کی جو ناک ہے وہ اللہ نے مختلف بنائی اور ہم نے تقریبا ساڑھے چار ہزار جانور ان کی تصویریں لی اور اس کے بعد ہم نے جب الگوریتم سے گزاری تو ہمیں پتا چلا کوئی ایک جانور بھی دوسرے جانور کے جیسا نہیں ہے جس طرح ہمارے فنگر پرنٹس کام کرتے ہیں جسے بہت پذیر آئے ملی اور اس کے بات جب میں اس پہ کام کرنے لگا پوری دنیا کے اندر اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کام کرنے کوشش کی تو سب سے بڑا جو جانور کا دیٹا سیٹ ہے وہ صرف دھائی سو یا تین سو جانور اوپر ہے اور پھر ہم نے جب یہ کام کیا تو پھر میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا کچھ آسٹیلیا میں تھے کچھ یونیورسٹی آف ویس انگلینڈ میں تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جتنا بڑا ڈیٹا سیٹ بنایا ہے دنیا میں کسی نہیں بنا پاکستان پھر ہم نے کرنے کے لئے بے شمار تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ایسی ایسی سٹرگلز جو راتوں اور دنوں پہ محیط ہے تو آج ہم اس کو مزید امپروومنٹ کی طرف چلیں تو میرا ایک پیغام جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اسے پھر آخر تک ہے اور اس راہ پہ چل نکل اچھا آپ نے یہ جو کیا ہے ڈیٹا سیٹ تیار کیا یا آپ نے ایک پاسپورٹ کا اپنے اپنی اپلکیشن کو جس طرح نام دیا تو آپ نے اس کی آئی ڈی بنا دی اس کا فائدہ کیا ہے میرے لئے تو گائے گائے ہے اس کا کیا فائدہ ہے اب آپ اپنا شہر کراچی دیکھیں یا لاہور کی ریپورٹ دیکھیں تو آپ کو بدا چلے گا کہ کچھ مہینوں میں چھے سو جانور سات سو جانور چوری ہو گئے چوری ہو گئے آپ نے اپنا جانور ریجسٹر کیا اور ریجسٹر کرنے کے بعد کوئی شخص آتا ہے جانور کھول کے لے جاتا ہے اور جیسے ہی کوئی دوسرا شخ خریدنے کے لئے جاتا ہے جیسے ہی اس کی ناک سکین کرے گا تو آپ کی ساری ڈیٹیلز نکل کے آ جائیں گاڑی چوری کرنے جیسا بنا دیا گائے کو آپ پھر اس کے بعد اگر آپ بہت بڑے لیول پر کو سوچیں تو گورمنٹ ٹیکسز ہوتے آپ ہر چیز پر ٹیکس ادا کرتے یہ تو خیر جیتی والی بات ہے پہلے ہی گائے کی ناک آپ نے ایسی دیکھ لیا اس پر بھی ٹیکس دیں گے تو ٹھوٹی ہو کر ایک سمارٹ فون میں آتی جا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں جانور کا ریکارڈ بھی ایک دن ڈیجیٹل ہون نہیں بلکل یہ جو ہمارے باڑے میں کام کرنے والے لوگ ہیں مال مویش ظاہر ہیں جانور ہی سب سے زیادہ مہنگے ان کی ایسیڈ ہوتی ہیں اگر وہ چوری ہو جائیں تو ان کا بڑا نقصان ہے تو یہ تو ان کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل چیز ہے یہ آپ کی جو بھی یہ تو آپ نے بتایا یہ انٹرنیشنل لیویل کی ریسرچ ہو گئی مجھے یاد ایک مرتبہ آپ نے ایک اپلکیشن بنائی تھی شروع کا دور تا سارا ڈیٹا سکین ہو جاتا وہ کیا تھا میں اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہوں اور دعوت فکر بھی دیتا ہوں بڑی اہم بات آپ نے کر دی ہے گاڑی کی نمبر پلیٹ لے لیں یا بڑا پلانٹ لے لیں جو بجلی جنریٹ کر رہا ایک جگہ میرا جانا ہوا کراچی شہر کی جگہ تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری چھت کے اوپر بجلی جنریٹ کرنے کے لئے کوئی چھے ہزار پینل لگے ہوئے یعنی ہم سیلف سفیشینٹ ہیں جس طرح میں نمبر پلیٹ کو ڈیڈک کرتا تھا میں اسی الگوریثم کو موڈیفائی کر کے وہاں پہ لگایا وہ پانچ ہزار پینل جو کی بجلی جنریٹ کرتے تھے وہ ستر بیلڈنگ پر پھیلے ہوئے تھے اب دعوت فگر بھی ہے اس کے اندر اور ٹیکنالوجی کا اروج پہ استعمال بھی ہے جو دیکھنے والے ان کے لئے میں بہت آسان زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ چار لوگوں کی ٹیم ہے ہمارے پاس وہ روز جاتی ہے اور ریپورٹ تیار کرتی ہے کہ پینل پہ اگر جو بجلی بناتا ہے اس پہ اگر مٹی جم جائے تو یہ کم بجلی جنریٹ کرتا ایفیشنسی میں فرق پڑتا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چار حضرات ہیں اس میں سے ایک دیکھتا ہے دوسرا ایک ریجسٹر میں ان کی نمبرنگ کرتا ہے اور تیسرا نیچے آکے کمپیوٹر میں اسے فیڈ کرتا ہے اور چوتھا ایک مینجر ہوتا ہے جو صفائی کرنے والی ٹیم کو بلاتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ کام کرتے وقت ایک راؤن لگاتے وقت تقریبا ایک ہفتہ سرف کر دیتے ہیں آپ کوئی جدید طریقہ لے آئیں کوئی ایسی ٹیکنالوجی لائیں جس سے یہ کام آسان ہو جائے یقین جانے وہ جو کام تھا 99 آرڈ لگ رہے تھے اس کو مکمل ہونے میں اگر سارے دنوں پر محیط کر لیں ایک سپین کو ہمارا ایک ساتھی تھا جسے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اس نے 3 منٹ 20 سیکنڈ یا 4 منٹ 10 سیکنڈ میں پوری سائٹ کور کر لی ہم نے الگوریتم لکھا اور اگلے 1 منٹ کے اندر 5000 ہزار پینل کی ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں تھی کہتے ہیں کہ وہ 99 آرز کا کام 4 منٹ 76 سیکنڈ میں ہم نے مکمل کر لی اب اس سے ہم نے اس کی کاؤز بھی دی ہم نے پروجیک کے اوپر کام بھی کیا اس کا ریسرچ پبلیکیشن بھی ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس میں پبلیش کیا دنیا بھر سے لوگوں نے اسے سائیڈ بھی کیا کہ یہ کام تو اس میں میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں یہاں ان لوگوں کے لئے جو ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل سب کے لئے دعوت فکر ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے دنیا کو بدل رہی میں آپ سے پوچھتا ہوں یا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو چار لوگ تھے وہ کہاں جائیں گے بے روزگار ہوں گے تو یہاں پہ دعوت فکر یہ ہے کہ زمانہ بہت تیزی سے گروہ کر ہے اب یہ دعوت فکر محیط نہیں ہے ٹیک والوں پر یہ دعوت فکر ہر فیلڈ کے لئے بھی وہ انجینئر کے لوگ بھی ہو سکتے وہ علماء بھی ہو سکتے وہ میدان تالیب علم بھی ہو سکتے میدان تالیب علمی میں بھی ہو سکتے شامل جیسی چیزیں آنے کے بعد تخریج کی آدھ ٹیم تو غیب ہو جاتی ہے اب وہ کہاں جائیں گے تو ہم یہ بتا رہے کہ اگر زبانہ بہت تیزی سے ترقی کر ہے بہت تیزی سے دوڑ ہے اگر آپ اس کی رفتار کے ساتھ نہ چل سکے تو یہ آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا علماء اقبال کی ایک نظم ہے اب اول اول اس کا آخری شعر پڑھتا وہ وہ کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے اللہ رب نے شروع سے یہ بات کہہ دیئے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ کہ اگر تم کمزور ہو گئے تو آخر میں موت ہے تو یہ جڑی ٹھول ہے اگر مجھے اپنی بات پہنچانی ہے دنیا تک تو اس جڑی ٹول کا استعمال کرنا ہوگا بلکل کرنا ہوگا امید بھائی لیکن میں پھر دوبارہ وہیں پر لے کے آنا چاہتا ہوں کہ بلکل آپ نے جو کچھ کہا اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے بٹ یہ سب میٹیریلسٹک اپروچز ہیں صحیح ہے بڑا خوبصورت انداز میں میں اس کا جواب دوں گا کہ آپ ٹیکنالوجی بھی پڑھ لیں آپ دنیا کی جدید قوموں کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے جیسے کہ امریکہ کی مثال لے لیں کہ تعلیم بھی اروج پر ہے ٹیکنالوجی میں بھی اروج پر ہیں لیکن مسلمان کی آخری کامیابی تو اس کے دین کے ساتھ لگاؤ ہے آپ بڑا آسان اس کو کہے اپنے مقصد سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے وہ کہتے ہیں اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ وہ بڑا آسان اس کو کہتے نا اقبال اور کچھ لوگ بات کرتے اقبال اور ایک جرمن فیلوسفر ہے اس کے بارے میں تو کہتے ہیں اقبال وہ کہتا ہے فطرت سے اوپر نیٹش کہتا ہے فطرت سے آگے نکل جاؤ سوپر مین کی بات کرتا ہے اور اقبال کہتا ہے فطرت کے قریب آجاؤ وہ کہتے ہیں مقصد بعد میں اقبال کہتے ہیں مقصد پہلے پھر اس کے بعد اب تم دنیا میں آگئے ہو مقصد پہلے ہے تمہارا پھر اس کے بعد اب تمہیں فالو کرنا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب آگیا ہوں اب مقصد ڈونڈ گا تو یہ تو بالکل اپوزٹ بات ہے نیٹش کے پرستاروں نے تو اس کو بہت سراح اقبال نے کچھ جگہ اس سراح لیکن وہ چند چیزوں کی جو سراح نے والی کیفیت تھی ہاں اور ہمارے لوگوں نے کچھ یوں کر دیا کہ اقبال نے فلوسفی گویا مستعار لی ہے نیچے سے اور اس کا پورا پیٹرن ہے اقبال رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز کو میں پوچھوں آپ سے مجھے یاد آگیا ایک رات والی مسجد کا قصہ تو سنائے ہاں لہور جب میرا جانا ہوا انار کلی روڈ مطلب مجھے مولانا سلیم یوسف چشتی کی شرعہ میں یہ بات پڑ چکا تھا اور لہور جانا ہوا کہ اگر صبح تک یہاں پر مسجد تعمیر کر دی تو یہ کیس ہمارے ہاتھ میں ہو یہ جگہ ہمارے ہاتھ آ جائے گی اب کہتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں کہ گاما بیلوان نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا تو آج جب میں مسجد کے گیٹ پہ گیا اب جائیں گے تو مسجد اوپر بھی منزل ہے مسجد میں مسجد کے گیٹ پر اقبال کا یہ شیر لکھا ہو ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں اللہ اقبال کے شیر کے لوگ مختلف مطالب لیتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شبر میں ایک رات میں مسجد بنا ان لوگوں نے جن میں ایمان کی حرارت تھی موجود من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں سے نمازی بن نہ سکا اب بعض لوگ اسے اقبال کی طرف سے نصیحت بھی کہہ رہے ہیں یا تمہید بھی کہہ رہے ہیں اور بعض اس واقعے کی طرف پیشارہ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایمان کی حرارت تھی ان میں انہوں نے تو بنا لی تم کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اقبال نے پھر واپس آکے اس مسجد میں نماز بھی ادا کی تو یہ مسجد کا نام ہی اس وقت مسجد شب بھر ہے شب رات اور بھر پوری یعنی ایک رات میں مسلمانوں نے یہ فیکٹ ہے مسجد بنا دی اور مولانا سلیم یوسف کہتے ہیں کہ عورتیں بچے بھوڑے ہر کوئی اس کی تعمیر میں لگا تھا کوئی بالٹیاں بھر کے لاتا تھا کوئی اینٹیں اٹھا کے لاتا تھا لیکن ایک جذبہ تھا یعنی ایک ناممکن چیز کو ممکن منایا وہاں پہ بھی وجہ کیا تھی کہ ایمان تھا مسجد بنانی ہے تو بنانی ہے اگر ایک دن میں بنانی ہے تو یہ سوال نہیں کہ پھر کنسٹرکشن کتنے دن میں ہوتی ہے وہ جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ ریسورسز کے بغیاری کام کرنا شروع کرتے ہیں پھر کام کرنا آ جاتا ہے چاہو امید بھائی بڑا آدمی بننا یہ ہمارے مہاورے کے طور پر اردو میں رائی جائے بڑا آدمی بننا ہے پیرنٹس بھی داخل کراتے ہیں بچے کو کیا ہے جی اسکول میں کیوں ڈالے جی بڑا آدمی بنانا ہے یہ بڑا آدمی کیا ہے آپ کی نگاہ میں اور بڑا آدمی کس کو کہا جاتا کیسے بنا جاتا ہے دو نقطے میں اس میں جس پہ اس کو رکھا اور جانچ لیا کہ یہ بڑا ہے کہ چھوٹا علامہ اقبال بڑے آدمی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں اس کی بڑائی کے لئے ایک مثال دے دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اقبال کا کلام ہے لکھا اور ساتھ میں آگ لگا دی جائے سارے کے سارے نسخے جلا دیے جائیں کچھ مہینوں میں یا چند دنوں میں اس کلام کو واپس کمپائل کر لیا جائے گا اس کے حافظ ہر جگہ مل جائیں گے بلکہ اقبال کی زندگی میں ہی اقبال کے کلام کے حافظ موجود تھے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی اس کے اندر بتایا کہ بھائی وہ کیوں اتنی بڑائی ہے ان کی میں نے کہا یہ بڑے آدمی کی اقبال سے پوچھ لیتے وہ کہتے ہیں میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا نادان بندہ ہوں لیکن اللہ تیرا بہت شکر ہے رکھتا ہوں نہان خانہ لاہوت سے پیون کہتے ہیں میرا میرا جب جوڑ آسمانوں سے ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہتے ہیں ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تخا کے بخار سمر کن کہ میں جب بات کہتا ہوں وہ کہتے ہیں سونے والوں کو جگہ دے شیر کے اعجاز سے خورمن باطل جلا دے شولہ آواز سے اتنی طاقت دے دی اللہ نے میری آواز میں اب آسان زبان میں میں سمجھاؤں اگر کسی شخص کو جو بڑا ہوتا ہے جو اونچا آدمی ہوتا ہے اس کا قط تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بھئی لمبے آدمی ہے تو لمبے آدمی کی کیا خصوصیات ہے بھئی عید میں پنکے چھوٹے آدمی اب زبانے کا بڑا آدمی کون ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اقبال کا قد اپنے زبانے میں اتنا اونچا ہے اتنا اونچا ہے کہ کھڑا اپنے زبانے میں اور آنے والے زبانوں کا نقشہ کھیج رہے یہ ہے بڑا آدمی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فن اس دور کا نہیں ہوتا جس دور کا فن کار ہوتا ہے اتنا بڑے آدمی کی خصوصیت یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کا درد اور ان کی فکر 1938 میں اقبال کے سینے میں موجود تھی یہ اقبال کی زندگی کا راز ہے قائد سے جس نے ملاقات کی جس انگریز نے جو لارڈ ماؤن بیٹن کے ساتھ ہوتا تھا اس نے اپنی کتاب لکھی اس کتاب میں کہتا ہے کہ ایک ایسے آدمی سے ملا کہ جو کچھ کہے تو ہندوستان کے گڑڑوں مسلمانوں کا رخ بدل سکتا ہے تو بڑے آدمی کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ کھڑا اس زبانے میں ہوتا ہے اور اگلے زبانے میں دیکھتا ہے بڑے آدمی کی خصوصیت یہ ہی ہے کہ اس کا رابطہ آسمانوں سے ہوتا ہے اس بڑا آدمی جو دیفنیشن آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو پھر انسان کو مکمل دل و جان سے علم کے پیچھے لگنا پڑے گا اور وہ بھی علم وہ کہ جو حقیقت کے سورسز سے حاصل ہوا ظاہرہ کے وحی کو چھوڑ کر دنیا کے جتنے بھی علوم میں observation بیزد ہیں صحیح discover ہوتی چیز تو ہم شور کرتے ہیں خوشی سے کہ ہم نے ڈھونڈ نکالا کسی نے بنایا تو تم نے آج ڈھونڈ نکالا بنانے والے کی طرف سے اگر غفلت ہے تو دھونڈ نکالنے میں کمال نہیں ہوگا تو علم سے جڑنا پڑے گا ہمارے تو کانسپٹ چل رہا نا پھر وہی بات کہ آپ نے بڑے آدمی کی نشانی بتائی تو وہی اقبال اور اسی زمانے میں معاملات اور بھی تھے اکبر الابادی کو بھی اسی قسم کی فکر دی انہوں نے ایک بھی ساتھ تو سسٹم تو اس وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس انگریزی نظام تعلیم میں آج ہو چکا ہم جو باتیں کرنا انجینئرنگ کی یہ بھی ظاہرے بچہ سکول جائے گا کالج جائے گا یونیورسٹی جائے گا تب ان چیزوں پہ پہنچے گا بڑا آدمی بننے کے لیے وہ ظاہرے کے اقبال کے بتائے راستے پر یا جو آپ نے مختلف عورز بتائے ان پر چلے گا اس آج کے بچے کو اگر ہم کوئی ایک نصیت کرنا چاہیں اتنا بڑا ایک ساتھ سمندر سنبھالنا تو ممکن نہیں قدم تو پہلا بڑھانا پڑے گا میں سے پہلے کہ بچے کو ہم فیلحال ایڈریس نہیں کرتے وہ والدہ ان کی ذمہ داری جو بچہ کالج میں آرہا ہے اس کی کیا ذمہ داری ایک بچہ جو اب صرف اپنا پہلا قدم رکھ رہا ہے تربیت کا فیکٹر اب مکمل ہو چکا ہے اب وہ آگے دنیا میں قدم رکھ جا رہا ہے اس کے لیے نصیحت کیا ہوگی دیکھیں پہلے تو جوڑ ہوگا جوڑ کس سے اللہ رب 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 رضی کی ذات سے یقین سے اللہ رب رب رضی پر اعتبار اور بھروس جو اسے تربیت سے ملے گا پھر اس کے بعد دوسری جو capability ہے جو اس کے پاس ہونی چاہیے یا جس پر اس جہان میں اس معاشرے میں کامیاب ہونے کے لئے کام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اسے سفر سے محبت کرنے ہوگی کام دوسروں کیلئے کرنا ہوگا نفع اپنی ذات سے کم دوسروں کے لئے تلاش جو بانی دینا پڑے گی اور یہ فلسفہ ہے یہ تو ہمارے یہ عیسار کا درست جو ہے مل جاتا ہے تو دنیا میں ہم کوئی بھی چیز حاصل کر لیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے بچہ بچہ بچارہ پڑھ لکھ گیا نا ہمارا آج اس کو باقی لوگ نا ایک مائنڈسٹ بنا ہوا ہے وہ علم وہ ہے حقیقی کے جو اس میں انکسار پیدا اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے آپ جیسے دوست عباب ہیں ہم آپ میں دیکھتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے جو کچھ مالک نے آپ کو نواز ہے اور دیکھنے والوں کے لئے تو میں خیر یہ دعوت میں اس پیلڈ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ سے اے آئی پہ اور روبوٹکس پر کوئی بات نہیں کی میں چاہتا ہوں پھر آپ وقت نکال کے آئیں گے پھر ہمیں اگلی پوڈکاسٹ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے تو اس حوالے سے اگر بچہ کنسلٹنسی لینا چاہے تو وہ کیا کرے اچھا بے شمار بچے ایسے ہیں قریباً ان کی دادہ ہزاروں میں ہے جو میرے سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کنسلٹنسی تو میں نے ایسا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کی ثروب بنا دیا ہے بلکہ میرے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں مل جائے کہ وہ مجھ سے ون ٹو ون کوئی بھی گائیڈنس لے سکتا ہے اس کی کوئی چارجز نہیں بلکہ میں کہتا ہوں زندگی میں کچھ وقت میں سیکھوں گا اس وقت جب میں سکھاؤں گا مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ سیکھنا چاہتا ہوں تو سب سے آسان سٹریٹیجی ہے لوں گا کہ اس زمانے میں نوجوانوں کے لئے آخری نصیحت ہے کہ بہت ساری ڈسٹریکشن ہیں ٹھیک ہے ہر جگہ نکلے گا کبھی وہ سوشل میڈیا پہ بیزی ہو جائے گا کبھی وہ نیٹ پہ جائے گا تو یوٹیوب میں بیزی ہو جائے گا اس زمانے میں دسٹریکشن کی تعداد بہت زیاد ہے نوجوان فوکس نہیں کر پاتے اور فوکس نہیں کر پاتے تو کوئی انویشن بھی ان کی طرف سے نہیں آ پاتے یہ میجر سوال ہے کیا انویشن کیسے کرتے ہیں ایجاد کیسے کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں انجینئرنگ کر لی ہے اب میں کوئی نئی جدد نہیں لے کر آرہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں ایک اپنا تجرباتی مطالعہ پیش کر رہا ہوں بڑا ہی افشا کرے گا بہت ساری چیزیں نوجوانوں کے لئے حضور نے جب پوری کائنات کے لئے ایک نظام دینا تھا ایسا نظام جس نے کائنات کے نقشے میں تبدیلی برپا کرنی دیں تو حضور نے کچھ حصہ اپنے وقت کا غار حرا میں گزار رہے تو حضور کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے میں کسی لیڈر سے بھی بات کر رہا ہوں اور کسی سیاست دان سے بھی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے کوئی بہت بڑے مشن پہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو میں کہوں گا کہ ساری چیزوں سے الگ ہو کے اپنے کام پر فوکس ابھی ہم نے اس کا تجرباتی مطالعہ بھی میں نے ایسے کیا کہ سال کا آخر ختم ہو رہا تھا یہ میں نوجوانوں سے شیئر کرنا چاہوں گا تو مجھے پاڈکاس پہ جب دعوت دی گئی تو میں نے پندرہ دن اپنے موبائل فون اور ساری چیزوں کو بند کیا مکمل طور پر اور کہیں دور جا کے روزوں کے ساتھ ساڑھے پانچ یا پانچ بیسے دن کا آغاز کیا اور رات کو بارہ بجے اور نہ کوئی جاننے والا تھا نہ کوئی پہچاننے والا تھا نہ کوئی ڈسٹریکشن صرف اپنی تحقیق اور یقین جانے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کچھ سالوں کے کام تحقیق کے مکمل کر آگیا ہوں تو one thing is required focus کہتے ہیں کچھ کرشماتی طور پر کچھ نہیں ہوگا کہ تذکیہ ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا عملی طور پر تذکیہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے پاک کیا جائے اور پھر یہ برکات ملتی ہیں ورنہ تنہیاں تو بہت ساری لوگوں کو میسر ہیں لیکن مصروف ہیں خود اپنے ساتھ اور رب کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس تو اس طرح کی چیزیں ہیں بہت شکریہ امید بھائی بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کرنا ہمیشہ ہی اچھا رہتا ہے مجھے تو بلکہ پرانے کئی گزرے ہوئے ایسے مواقع بھی یاد آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ ہماری جو آج کل کی کیونکہ اے آئی خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری یہاں پاکستان میں بلخصوص بوقف بنانے والے تو بہت ملیں گے ٹیکنالوجی کے نام پہ دیگر کام لیکن سکھانے والے سمجھانے والے مخلص لوگ بہت کم ہیں تو اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ گائیٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ایک پروگرام ہم اے آئی کے حوالے سے اور روبوٹکس کے حوالے سے ضرور کریں آج آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا اللہ کہ ہماری یہ کوشش لوگوں کے فائدہ من ثابت ہو ہمارے لئے قبر حشر میں اچھائی کا سامان بنے بہتری کا بہت شکریہ السلام ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ